میمریز یادیں ہمارے دماغ میں بہت سی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتی ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں کبھی بھی بھولا نہیں چاہیے جنہیں ہمیں کبھی بھی اپنے دماغ سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ورن ہمیشہ ان سب چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اور پرمیشر کو دھنیواد دینا چاہیے اسرائیلی لوگوں کی جب ہم پرانے نیمے پڑھتے ہیں پرمیشر جو باتیں انہیں کہتا تھا کہ یاد رکھنا وہ ان سب باتوں کو بھول جاتے تھے چلیئے پرمیشر کے وچن سے پڑھتے ہیں کہ پرمیشر اس وشے کو لے کر اب بہت ہی سیریس ہیں گمبیر ہیں اور وہ ہے موسیٰ کے دورہ موجس اپنے نبی کے دورہ ان لوگوں کو چتاونی دیتے ہیں یہاں پر ایسے لکھا ہے کہ تب ساودھان رہنا خوش شیار رہنا بی اویر کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو یہوہا کو بھول جائے جو تجھے داستو یعنی غلامی کے گھر ارثات مصر دیش سے نکال لائیا تھا پرمیشر انہیں یہ چتاونی دی رہا ہے اس وچن کو بہت ہی دیان سے سنیے بہت ہی کیئر فولی پوری اٹینشن کے ساتھ سننا پرمیشر کہہ رہا ہے کہ ساودھان رہنا خوش شیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو اس یہوہا کو بھول جائے جو تجھے مصر سے تجھے اس مصر کی غلامی سے جو نکال کر لے کر آیا ہے وعدہ کی ہوئی درتی تک لے کر جانے کے لیے قرآن دیش میں لے کر جانے کے لیے تاکہ تم وہاں پر ایک اجادی کی زندگی جیسکو تو پرمیشر انہیں چتاونی دی رہا ہے کہ انہیں بھول نہ جانا کیوں نہ بھول جانا کیوں پرمیشر کو موسیٰ کے دورہ یہ کہنے کی نوبت پڑی کیوں پرمیشر کو یہ کہنا پڑا ہے اسرائیلی لوگوں کو کیونکہ اسرائیلی لوگ اس چیز میں بہت ہی کمزور تھے دیکھیں کسی بھی اور پرجانے کسی بھی اور آس پاس کے لوگوں نے کسی بھی اور جاتی نے پرمیشر کو ایسے نہیں جانا تھا نہ ہی اس کا ایسے انوبب کیا تھا جیسے ان لوگوں نے اسرائیلیوں نے کیا تھا وہ انجان نہیں تھے وہ انجان نہیں تھے خدا کی طاقت سے اور اس کے پیار سے جو پرمیشر نے ان کے اوپر ظاہر کیا تھا جو نے دکھایا تھا اب اسرائیل گلامی میں ہے مصر دیش میں اور پرمیشر موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے ایک جلتی ہوئی جھاڑی سے پرمیشر اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اسے مصر میں بھیجتا ہے جہاں پر پرمیشر اس کا جو سٹک اس نے پکڑی ہوتی ہے اسے سامپ کے روپ میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر وہی سامپ ایک سٹک بن جاتا ہے اور یہ اسرائیلی لوگ ان ساری پرمیشر کی طاقتوں کا انبھو کر رہے تھے دیکھ رہے تھے پرمیشر جب اس نیل ندی کو لال لہو میں بدل دیتا ہے یہ بھی اسرائیلی لوگ جانتے تھے پرمیشر کیسے عدود چمتکار کر کے ان لوگوں کو اپنے دیش میں واپس لے کر آ رہا تھا اسرائیلی لوگ یہ سب جانتے تھے اسرائیلی لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے دس وپتنیاں آ کر مصری لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں اسرائیلی لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے جو آخری وپتی ان کے اوپر آئی تھی جو کہ مصر کے جو پہ لوٹے تھے وہ مار دیئے گئے تھے لیکن پرمیشر نے کہا تھا کہ یہ جو اسرائیلی میری پرجہ ہے یہ کمیم نہ لیں گے اسے کاٹیں گے اور اس کے لہو کو اپنے گھروں کے اوپر لگائیں گے تاکہ ان لوگوں کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا یہ لوگ بچے رہیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ جب مصر کے پہ لوٹے مر رہے تھے مصر میں تو وہیں اسی جگہ پر پاس میں ہی گوشین کی دھرتی پر یہ لوگ اسرائیلی لوگ رہ رہے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا اور یہ چیز پرمیشن نے کہی تھی کہ اسے بھی تم ہمیشہ کے لئے یاد رکھنا یہ ایک ایسی بڑی چیز تھی جو پرمیشن نے کہا تھا کہ اس سے کبھی مت بھولنا یہ لوگ مصر سے نکل آئے ہیں سامنے اب سمندر ہے بہت بڑا سمندر اور پیشے فیرون کی سینہ ہے ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی سونا ہے ہم لوگوں نے تو سونا ہے تو ہم ہمارے لئے یہ مشکل نہیں ہے یقین کرنا وشواش کرنا لیکن ان لوگوں نے کبھی نہیں سونا تھا کہ پانی دو حصوں میں بٹ سکتا ہے ایک دیوار بن سکتا ہے ان کے ساتھ پرمیشن نے وہ کام کر دیا ان لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا پرمیشن نے چمتکار کر دیا اتنا بڑا چمتکاروں نے دکھایا کہ یہ اس بٹے ہوئے پانی میں یہ لوگ چل کر جا رہے ہیں اور بلکل سیفلی اس سمندر کو پار کر دیتے ہیں کیا یہ بھولنے والی بات تھی کیا اس بات کو بھولا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس والے گھر میں پہلوٹے مر رہے ہیں لیکن آپ کے پہلوٹے آپ کے بچے بلکل سرکشت ہیں یہ بھولا جا سکتا ہے کہ پانی جو کی اتنی تیج اتنی گہرائی میں ہے اس کو دو حصوں میں باٹ دیا گیا اور آپ آسانی سے اس پانی کے بیچوں بیچ چل کر آ گئے اس بات کو بھولا جا سکتا ہے نہیں بھولا جا سکتا لیکن جب یہ لوگ اس پار آئے پانی کے تو یہ لوگ بھول گئے یہ لوگ اس سب کو بھول گئے انہوں نے ایک بشرا بنایا سونے کا اور اس کی ورشپ کرنا شروع کر دیا اس کی ارادنا کرنی شروع کر دی بھول گئے کہ کون ہمیں اس مصر دیسے نکال کر لے کر آیا تھا بھول گئے کہ وہ کیسے لے کر آیا تھا پرمیشر کے ان سارے اپکاروں کو پرمیشر کے ساری نعمتوں کو اس کے ساری رحمتوں کو وہ بھول گئے اب سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرمیشر کے سب کیے ہوئے اپکاروں کو اس کی رحمتوں کو اس نے جو ہمارے لئے کیا ہے ان شوٹی شوٹی چیزوں کو کب بھی نہیں بولنا چاہیے چاہے وہ شوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں ان سب کے لئے پرمیشر کا دھنے وعد کریں نام لے کر پرمیشر سے کہیں کہ پرمیشر جو تُو نے میرے لئے کیا ہے یہ بہت بڑا ہے اور اس لئے میں تیرا شکر گزار ہوں میں دھنے وعد کرتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد جب عزرانی لوگ آگے آ رہے ہیں کیا پرمیشر کو نہیں معلوم تھا کہ انہیں خانے کی ضرورت ہے کیا پرمیشر کو نہیں معلوم تھا کہ انہیں پانی کی ضرورت ہے پرمیشر کو سب پتا تھا پرمیشر کو سب پتا تھا لیکن پرمیشر کیوں پہلے ہی اس ساری چیزوں کے انتظام نہیں کر دیتا تھا کیوں پرمیشر ویٹ کرتا تھا کہ ان لوگوں کا رسپونس کیا ہے اس چیز کے پرتی جب انہیں بھوک لگتی ہے جب انہیں پیاس لگتی ہے اور جو ان کا رسپونس ہوتا تھا اسے دیکھ کر پرمیشر کو برا لگتا تھا اسے دیکھ کر پرمشیر کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ سب باتیں کیسے بھول جاتے ہیں جو میں نے ان کے لئے کیا ہے ان لوگوں کو بھوک لگ گئی ان لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے اور یہ موسیٰ کو جا کر کیا کہتے ہیں کہ آرے ہم تو مصر میں ہی صحیح تھے وہاں پر کم سے کم ہمیں کھانے کو تو ملتا تھا اب تو ہمیں یہاں لے کر آ کر بھوکے مروا رہا ہے تو پرمشیر کو دکھ ہوتا تھا کہ میں نے ان کے لئے اتنے اتنے بڑے چمتکار کیے ہیں اتنا بڑا پانی دو حصوں میں بانٹ دیا اتنی بڑی جو حکومت تھی مصر کی حکومت فیرون کی حکومت اس کے ہاتھ سے شڑا کر میں انہیں اس حد تک لے کر آ گیا ہوں لیکن انہیں پھر بھی یاد نہیں ہے یہ کھانے کے لئے رو رہے ہیں کھانے کے لئے پرمشیر کو کمپلین کر رہے ہیں کھانے کے لئے پرمشیر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو پرمشیر کو دکھ لگتا تھا ان ساری چیزوں کو لے کر جب انہیں پیاس لگتی تھی پرمشیر پانی کا پہلے انتظام نہیں کرتا تھا پرمشیر انہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اب یہ کیا بولتے ہیں لیکن پھر بھی پرمشیر کی باتوں کو یاد کر کے یہ نہیں کہتے تھے کہ پرمشیر اب تک ہم یہاں پر ہیں تیری کرپا سے اب تک ہم یہاں پر پہنچے ہیں کیونکہ تُو ہمارے ساتھ رہا ہے اب تک ہم یہاں پر پہنچ پائے ہیں کیونکہ تیرا ہاتھ ہمارے اوپر رہا ہے اب تک ہم یہاں پر پہنچ پائے ہیں کیونکہ تُو نے ہر چیز کو مہیا کیا ہے ہمارے لئے پروائیڈ کیا ہے اس لئے ہمیں یقین ہے ہمیں مشواش ہے کہ تُو ہمیں پیاسا نہیں رہنے دے گا ہمارے لئے پانی کا بھی انتظام کرے گا اب یہ بات کہنے کی بجائے سنیے یہ سب کہنے کی بجائے وہ پرمیشر کے خلاف کڑے ہو جاتے تھے کہ کہاں ہے پرمیشر موسیٰ جو تیرے دوارہ ہمیں یہاں پر لے کر آیا کہاں ہے وہ ہم یہاں پر بھوکیں مر رہے ہیں ہم یہاں پر پیاسیں مر رہے ہیں تو پرمیشر کو یہ دے کر دکھ ہوتا تھا اور پرمیشر کرو دھوان گصہ بھی ہو جاتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ میں نے ختم کر دوں گا یہ لوگ میرے لائق نہیں آئے میں نے جو سوچا تھا کہ یہ میرا دھنیواد کریں گے میرے آگے رادنا کریں گے میرے آگے دعا کریں گے میرے آگے پیار سے کہیں گے کہ یس پتا تم ہمیں دے سکتا ہے لیکن یہ لوگ تو میرے خلاف کھڑے ہو گئے یہ لوگ تو مجھے ہی گالیاں دینے لگ رہے ہیں میں نے ختم کر دوں گا لیکن موسیٰ بیچ میں آتا تھا کہ نہیں پتا نہیں ایسا مت کرنا ورنہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا پرمیشر انہیں مصر سے لے کر تو چلا گیا لیکن جا کر انہیں اجاڑ میں ختم کر دیا پتا لوگ ایسے کہیں گے پلیس ایسا مت کر تو پرمیشر اپنے کرود کو شاند کرتا تھا پھر انہیں موقع دیتا تھا لیکن یہ لوگ یہ لوگ صدرنے والے نہیں تھے بار بار ایسا ہی کرتے تھے اس لیے پرمیشر نے کہہ دیا کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے نکلے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وعدہ کی ہوئی دھرتی تک نہیں پہنچ پائے گا کوئی بھی نہیں صرف دو لوگ صرف دو لوگ یہ ہوشوا اور کالب یہ دونوں ہیں کیوں کیوں ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کیوں صرف یہ دونوں ہیں کیونکہ سنیئے جب لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ کنان دیش میں جاؤ وہاں پر جا کر جاسوسی کرو دیکھو لوگ کیسے ہیں ان کا رہنہ سینہ کیسا ہے ان کی طاقت کیسی ہے ان کی سٹریٹیجیز کیسی ہیں سب کچھ جا کر دیکھ کرو تو جب یہ کچھ لوگ وہاں پر گئے اور واپس آ کر ریپورٹ دینے لگے تو ان دو کو شوڑ کر باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کہنے لگے آرے یار اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اتنی بڑی طاقت ہیں ان کے پاس وہ اتنے لمبے چوڑے انسان ہیں ہم تو ان کے سامنے کیڑے مکوڑوں کے طرح ہیں وہ تو ہمیں ایسے ہی مسئل دیں گے ان کی ریپورٹ کو سن کر سب لوگ ڈر گئے اور پھر سے موسیٰ کے خلاف کڑے ہو گئے کہ بس یہی باقی تھا اب میں وہاں پر مروہ ہو گے جا کر پرمیشر کو دکھ ہوا یہ لوگ بھول گئے فیرون اتنی بڑی طاقت اس کے ہاتھ سے اگر میں شڑا سکتا ہوں سپر نیچرل طریقے سے چمتکار دکھا کے اپنا ہاتھ دکھا کے تو یہ دھرتی جس کے اب میں نے دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے لئے راستہ صاف نہیں کروں گا یہ لوگ رونے لگے وہ لوگوں نے گلت ریپورٹ دے دی آ کر وہ لوگ بھی بھول گئے کہ ییس پرمیشر میں نکال سکتا ہے وہ بھی بھول گئے اور آ کر لوگوں کو ڈرا دیا لیکن یہ دو دو لوگ تھے یہ ہوشوہ اور کالیب انہوں نے کہا کہ ہاں وہ لوگ بڑے ہیں ہاں ان کی طاقت بہت بڑی ہے ہاں وہ بہت سامرتی ہیں ہاں ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں ہاں ہم بہت کمزور ہیں ان کے سامنے ہمارے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہیں جیسے ان کے ایڈوانس ہتھیار ہیں لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو پرمیشر ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے وہ اس دھرتی کو بھی ہمارے حوالے کر دے گا وہ ان لوگوں کو بھی ہمارے ہاتھوں سے ہرا دے گا انہیں پراجے کر دے گا ان کے اندر وشواش تھا سب سے پہلے کہ انہوں نے پرمیشر کی گواہی دی کہ ہاں وہ پرمیشر یہ کر سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے آگے بھی کرے گا پرمیشر کے اوپر یقین رکھا پرمیشر کے اوپر بھروسہ رکھا پرمیشر کی گواہی دی اور اس کے اوپر بھروسہ رکھا اب میں سوچتا ہوں کہ کیوں پرمیشر باقی لوگوں کو اس دھرتی کے اوپر نہیں لے کر گیا کیوں کیونکہ اگر یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے کنان دیش میں اور وہاں پر جا کر اگر سیٹل ہو جاتے اور پھر کبھی کچھ مشکل آتی تو یہ لوگ وہاں پر پرمیشر کی گواہی دینے کی بجائے پرمیشر کے اوپر بھروسہ دکھانے کی بجائے پرمیشر کا نام اچھا کرنے کی بجائے دوبارہ سے پرمیشر کے نام کو بدنام کرتے اور دوبارہ سے پرمیشر کو گالیاں دیتے پرمیشر نے کہا مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو میرا نرادر کرتے ہیں جو میری گواہی نہیں دے سکتے ہیں جو میری نام کوچا نہیں کر سکتے ہیں جو میرے اوپر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں مجھے ایسے لوگ وہاں پر اس پرچوی کے اوپر نہیں چاہیے جو دینے میں نے انہیں وعدہ کیا ہے مجھے صرف وہی لوگ چاہیے جو میری گواہی دینے کے لئے تیار ہیں کہ ہاں پتا نے کیا ہے وشواش کرنے کے لئے تیار ہیں کہ وہ آگے بھی کر سکتا ہے اب مجھے یقین ہے کہ مجھے آگے کچھ کہنے کے جرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس پرکار سے پرکھنا چاہیے لیکن پھر بھی میں یہاں پر انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کچھ نہیں تقریبا ہم سب کی زندگی کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہم سب کے ساتھ پرمیشر نے کہیں نہ کہیں بہت بڑے چمتکار کو دکھایا ہے ہمیں پرمیشر عدبود طریقے سے بہت سی مشکلوں سے باہر لے کر آیا ہے عدبود طریقے سے پرمیشر نے ہمیں اپنا راستہ دکھایا ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں ہم بھول گئے ہیں جب ہم مشکل میں ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پرمیشر نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اگر آپ کی زندگی میں آج کوئی پرکشا چل رہی ہے تو ایک بار تھوڑا پیشے جائیے اور سوچئے کہ پرمیشر نے آپ کے لیے کیا کیا تھا ایک بار تھوڑا سوچئے کہ پرمیشر کیسے آپ کے پرتی وفاد آ رہا تھا کیسے اس نے آپ کے لیے ہر چیز کو پروائیڈ کیا تھا مہویا کیا تھا اب اس کی گواہی دیں کہ ہاں پرمیشر نے میرے لیے وہ کام کیا تھا اور مجھے یقین ہے مجھے وشواش ہے مجھے بروسہ ہے اس کے اوپر کہ وہ آگے بھی میرے لیے انتظام کرنے کے لیے تیار ہے ایسے لوگ پرمیشر کو پسند ہیں ایسے لوگ پرمیشر کو پسند ہیں جو اس کی گواہی دیتے ہیں پرمیشر ان سے خوش ہوتا ہے ایسے لوگ پرمیشر کو پسند ہیں جو اس کے اوپر پوری طرح سے بروسہ رکھتے ہیں پرمیشر ان کے اوپر پرسند ہوتا ہے ایسے لوگ پرمیشر کو پسند ہیں جو اس کے نام کوچا کرتے ہیں جو اسے خوش کرتے ہیں پرمیشر بھی ان میں آنندیت ہوتا ہے اور ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے جو اب وعدہ کی ہوئی دھرتی یعنی نئی یرشلم یعنی سورگ کی دھرتی کے اوپر جا سکیں گے صرف ایسے لوگ جو اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں جو اس کے اوپر سمپورن بھروسہ رکھتے ہیں اور جو اس میں خوش ہیں جو اس کا دھنیواد کرتے ہیں جو ہر شوٹی شوٹی چیز کے لیے جو کچھ بھی پرمیشر نے آپ کے لیے کیا ہے اس کو یاد کر کے جو اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اس کے نام کوچھا کرتے ہیں جو اسے دھنیواد دیتے ہیں کہ پتا تیرا دھنیواد تو نے جو میرے لیے کیا کیا آپ ان ازرائیل لوگوں کی طرح بنیں گے جو راستے میں ہی ختم ہو گئے یا یوشوا اور کالب کی طرح جنہوں نے یاد رکھا کی پرمیشر نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور اس کا دھنیواد کیا جنہوں نے یاد رکھا کی پرمیشر نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اس کے نام کی سب لوگوں کے سامنے گواہی دی جنہوں نے یاد رکھا کی پرمیشر نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اس لیے وشواش کے اوپر بنے رہے پرمیشر کا آج یہ سندیش جو ہم نے میسج پڑا ہے جوٹانومی چپٹر سکس ورس ٹویل صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے آج یہ چتامنی پوری کلیسیا کے لیے ہے آج یہ چتامنی پرمیشر کے سب لوگوں کے لیے ہے آج یہ چتامنی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب میرے بھائیوں میرے بہنوں سب ہی کے لیے ہے پرمیشر کہتا ہے کہ ساودان رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہوہ کو بھول جائے تو اس کے سب کاموں کو بھول جائے تو پرمیشر کے سب اپکاروں کو بھول جائے پرمیشر کے سارے بینیفٹس کو بھول جائے جو تجھے گولامی کے گھر سے ارثات مصر دیش سے نکال لائیا تھا پلیس اس میسج کو بہت زیادہ شیئر کیجئے کلیسیا کے ہر ایک میمبر کے ہاتھ میں یہ میسج پہنچ جائے پلیس آپ اس میں ہماری ہیلپ کیجئے ہم چاہتے ہیں کہ جو سوئے ہوئے وشواشی ہیں جن کو پرمیشر کی کوئی یاد نہیں آتی ہے جو لوگ لگا تار پرمیشر کے سامنے کمپلین کرتے رہتے ہیں وہ آج جاگ جائیں اور اس وعدہ کی دھرتی یعنی پرمیشر کے راجے کے لئے تیار ہو جائیں مگوڑ بلیس یوال سی یو اگین